رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل دن تائف کا دن تھا جس میں تائف کے لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے لیکن جب یہ سب کچھ ہونے کا تھوڑا بھی چانس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تائف جانے کی ضرورت کیا تھا یہ مسلمانوں کے تاریخ کے سب سے بڑے دن ہجرت کی کہانی ہے اسلام کے پہلے دنوں میں مکہ میں مسلمانوں پر بہت سخت ظلم ہو رہا تھا لیکن اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کو بار بار کہتے تھے کہ بہت جلد پورا عرب مسلمانوں کے تابعہ ہوگا اور رومن اور برزن ایمپائرز پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی جس پر مکہ والے ان کا بہت مزاق اڑا اور اور بھی زیادہ ظلم کرتے تھے لیکن یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے کیونکہ مکہ کے دو بہت سٹرونگ لوگ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے تھے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جچا اور خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ آخر مکہ والوں نے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان بنو حاشم کا بائیکارٹ کرنے کا ارادہ دیئے کہ نہ ان سے کوئی کچھ خریدے گا نہ کچھ بیچے گا اور نہ ان سے کوئی رشتے بنائے گا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان مکہ کے سائیڈ میں شابیہ بھی طالب میں رہنے پر مجبور ہوا یہ بائیکارٹ بنوحاشن کے مسلمانوں سے نہیں تھا بلکہ پورے خاندان سے تھا جس میں مسلمان کافر سارے تھے سوائے ایک شخص کے ابو لہب اور یہ بائیکارٹ اتنا سخت تھا کہ تین سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان نے کھانے کی جگہ پتے اور چمڑا بھی کھایا کیونکہ مکہ پورا ڈیزرڈ یہاں پہ جتنے بھی خوراک کی چیزیں ہیں وہ باہر سے امپورٹ کی جاتی اور جیسے ہی کوئی کافلہ مکہ پہنچتا تھا مکہ کے سارے باقی قبیلے پورا خوراک کا سامان خرید لیتے تھے اور پھر بنوحاشن کو اس میں سے ایک چیز بھی لینے نہیں دیتے تھے آخر مکہ والوں نے یہ بائیکارٹ ختم کر دیا لیکن اس کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سب سے بڑے سپورٹرز ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ دنیا سے چل بسے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پروٹیک کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا اور ابو طالب کے وفات کے بعد بنوحاشن کا نیا سردار ابو لہب بنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت سے بڑے دشمند ہیں ابو لہب نے سردار بندے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی سٹیزنشپ ختم کر دی تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بلکل بھی سیف نہیں رہے لیکن اللہ کی طرف سے وہی حکم تھا کہ اسلام کو ہر طرف پھیلانا ہے اور قرآن میں بھی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ وسلم کے سٹوری سے موٹیویٹ کیا جا رہا تھا آخر نبوہ کے دس سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ آپ مکہ سے باہر جا کر اسلام کی دعوت دیں گے اور زید بن حریصہ کے ساتھ اور وہ سو کلومیٹر کا راستہ بلکل پیدل تیک کیا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تائف کے سارے بڑوں سے بھی اور ان سب کو اسلام کی دعوت دیں لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانے اور سب نے کہا کہ آج کے بعد تائف کبھی واپس نہیں آنا تائف میں دس دن گزارنے کے بعد جب کوئی پروگریس نظر نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئی تو راستے میں تائف کے لوگوں نے ان کا مزاپ اڑانا شروع بہت کوشش کی لیکن انہوں نے اتنے پتر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جودے خون سے بھر گئے وہاں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایک باغ میں پہنچ جو مکہ کے ایک شخص کا تھا اور یہ دیکھ کر تائف والوں نے آخر ان کا پیچھا چھوڑ دیا یہ گارڈن مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن اتبا اور شیبہ کا تھا لیکن انہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کو خون سے بڑا ہوا دیکھ کر ترس آیا اوروں نے اپنے کرسچن غلام سے ان کی طرف کچھ انگور بچوائے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ اور اللہ سے دعا تھی کہ آپ نے مجھے کیسے ظالم لوگوں کے حوالے کیا لیکن جب تک آپ مجھ سے راضی ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں یہاں ایف وی تنک اباؤڈ اللہ کو تو فیوچر پاسٹ سب کا بتا ہوتا ہے تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تائف جانے سے پہلے روک بھی سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں روک تاکہ آنے والے ہزاروں سال تک پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبر اور ڈیڈیکیشن کو دیکھ سکے اور آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تائف کے واقعے کی سب سے بڑی ایمپورٹنس ہے جیسے ہی وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے غم بڑا کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو تو اس نے کہا میں نینواز ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے کہا اچھا تو تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں یہ سن کر اس غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چھونا اور اسلام قبول کر لیا اس سب سے دور کھڑے اتبا اور شیبہ نے یہ سب کچھ دیکھا اور کہا لو ہمارا یہ غلام بھی گیا وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آج عبرائیل علیہ وسلم پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ حکم دے تو ہم ان سب کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رہتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نئے ان کی اولاد میں سے ضرور کوئی مسلمان ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سات سلم کے بعد بھی ان سب کو ماف کر دی مکہ واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جنوں کے ایک گروپ کو بھی اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر رہی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں پتا تھا کہ اب وہ مکہ کے سٹیزن نہیں رہے تو انہوں نے مکہ کے کچھ لوگوں سے مکہ کے اندر رہنے کے لیے پناہ مانگنے کی کوشش کی جس طرح آج کسی دوسرے ملک کا ویزا مانگتے ہیں پہلے دو لوگوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا لیکن تیسرے متعن بن عادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تائف کے اتنے بورے ایکسپیرینس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑا اور انہوں نے اسلام پھیلانے کا کام جاری رکھا ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ حج کرنے کے لیے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رات کے اندھیرے میں ان کے کیمپس میں جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے لیکن اس سب سے بھی بہت کم لوگ اسلام کی طرف ہوتے کیونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تو آبو لاہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جچہ ان کے پیچھے پیچھے جاتے اور سب سے کہتے کہ ان کی بات نہ مانو تائف کے اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کیمپس میں گئے تو وہاں مدینہ کے چھے لوگوں سے ملاقات ہوئے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپس میں کہا کہ کیا یہ وہی پیغمبر تو نہیں ہے جس کے بارے میں یہودی ہمیں بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں اب یہ کسی کو بتا نہیں تھا پچھلے ہزار سال سے اللہ یہودیوں کے ذریعے مدینہ والوں کے دماغوں کو ٹرین کر رہا تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں مدینہ کے ان چھے لوگوں نے ڈائریکٹ اسلام قبول کرنے اور واپس جا کر مدینہ میں اسلام کو پھیلانا شروع کیا جس کی وجہ سے اگلے سال مدینہ سے بارہ لوگ اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ میں ہر گھر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچنے لگا یہ کچھ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے سب سے مشکل سال تھے کیونکہ پہلے مکہ والوں کے بائیکارٹ کی وجہ سے شاب عبی طالب میں پتے اور چمڑے کھانے پڑے پھر عبو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات پھر طائف میں اتنا ظلم کے جوتے خون سے بھر گئے and to drop that مکہ کی سٹیزنشپ بھی ختم کر دی گئی لیکن انہی سخت حالات اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تھوڑا سکوم دینے کے لیے ان کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کریں سات آسمانوں کی سیر سبسکرائب